مخلوق خدا کی خدمت یا خدمت خلق اللہ کی مخلوق کی خدمت آج اس تعلق سے گفتور کی جائے گی امتیاز اپنے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت یعنی خدمت خلق کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں کیا ارشادات ملتے ہیں اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں تو اسلام کا جو مزاج ہے کہ کچھ ہم پر انفرادی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان انفرادی ذمہ داریوں میں ایک طرف جہاں عبادت و بندگی آتی ہے وہاں اجتماعی ذمہ داریوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا آتا ہے اور خدمت خلق کے آپ لفظ پر ہی غور کریں تو خدمت کا مطلب ہے کام کرنا کسی کے کام آنا اور خلق سے مراد مخلوق خدا تو یہ دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنا تعرف کروایا اب قرآن مجید کی پہلی آیتیں مبارکہ ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ آلمین کا رب ہے فقط صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے تو آلمین کا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام آلمین تمام مخلوقات کا بنانے والا بھی پالنے والا بھی ان کو رزق دینے والا بھی ان کی پروش کرنے والا بھی وہی ہے پھر آپ نے بھی جیسے انٹروں میں بتایا کہ آقا علیہ السلام کا تعرف دیا تو فرمایا رحمتللہ العالمین کہ وہ تمام آلمین کے لئے رحمت ہے تو اب اللہ رب العزت اہل ایمان سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ان کی بھی محبت کا مربانیوں کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں تو انہیں اپنے دائروں کو بھی وسیع رکھنا ہے مگر اس کی ترتیب بتا دی گئی کہ پہلے حق کس کا ہے اس کے بعد کس کا ہے پھر آپ دیکھیں تو انسان کے لئے سب سے زیادہ مشکل آج کے دور میں مال خرچ کرنا ہے تو خصوصی طور پر حب مال کو دلوں سے نکالنے کے لئے بے شمار آیات مبارکہ میں بار بار ترہیب دی گئے آپ دیکھیں سورہ عالم ران میں آتا ہے تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی رامی خرچ نہیں کرتے ہو اسی طرح سورہ دہر میں فرمایا کہ اللہ کی محبت میں وہ کانا کلاتے ہیں اور یہاں حیلِ بیتِ اتحار کا ذکر کی ہے کس کو کانا کلانے ہیں یتین کو مسکین کو اسیر کو حالہ کے روزہ ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ان لوگوں کی ضرورت کو جو آواز دیتے ہیں تو ان کو ترجیح دیتے ہیں خود فاقے سے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا ان سے کچھ جزا چاہ رہے ہیں کیا ان کی شکر گزاری چاہتے ہیں نہیں وہ کچھ نہیں چاہتے فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں کیا بار کہ ان کی نیت اور ان کا مقصود فقط اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے پھر فرمایا فی اموال ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا بھی اور محروم کا بھی تو ہر سائل اور ہر محروم کا حق آپ کے پاس ہے اگر اللہ نے آپ کو سائل بھی سروت بنایا ہے تو اب دیکھیں ابتدا ہوتی ہے سورہ بکرہ کی اور اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی نشانیاں بتائیں تو ان میں ایک نشانی بتائیں تمہارے پاس جو جو کچھ ہے علم ہے مال ہے طاقت ہے بست ہے کشادگی ہے ہنر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دیا ہوا بزک ہے اللہ کا تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں میں ہمیں مارا زکنا ہوں جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق کے مفہوم کو بہت بست دیا ہے علماء نے کہ ہر چیز اس میں شامل ہے تو فرمایا کہ اللہ والے متقی لوگ ڈرنے مالے وہ ہیں جو اس شکرانے میں ان ساری چیزوں کو اللہ کرامے لگا دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے مبارک ہے الخلق و ایال اللہ کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کو محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو محبوب رکھتے ہیں پھر اسی طرح ایک مرتبہ صاحب آئے اور آپ علیہ السلام سے ارز کیا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں رفعہ عام کے کام کرتے ہیں ہم کیا کریں ہم جو نادار لوگ ہیں تو آپ علیہ السلام کے فرمانے مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ سواری پہ مدد دینا بھی صدقہ ہے کسی کا آتہام لینا بھی صدقہ ہے تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے تو کسی دو آدمیوں میں صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے وہ اتنی غصت دے دی کہ ہر شخص خدمت خلق کر سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیت ارادہ ہو سوچ ہو فکر ہو اللہ کی رضا کی اور بندہ کسی کام آنا چاہے تو راستے کھل جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا تو یہ اتنا پیاری حدیث مبارکہ ہے جو بھلا ہے موسیقی